اسلام علیکم ویورز میں ہم اشتاک کرل اور ایم انگلیش کے بہت سے سٹوڈنٹس کے مسلسل سا ڈمانڈ آ رہی تھی کہ ایم انگلیش کے حوالے سے کچھ ویڈیوز تیار کی جائیں جو اس سے ان کو اگزام کے حوالے سے تیاری کرنے میں آسان ہی رہے ایم اے اردو اور ایم انٹریشنلیشنز ایم اے پریٹیکل سائنس کے سٹوڈنٹس کے جو مختلف مشکل سبجیٹس ہیں ان کی ویڈیوز ہم نے تیار کیا اور وہ پلی لیسٹ میں جا کے ان کو دیکھ کر ایم انگلیش میں کچھ ویڈیوز پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں آج میری کشے کے بہت کم وقت میں لنگویسٹکس کے پیپر کو کلیر کرنے کو شکروں کے لنگویسٹکس کے جو بارہ تیرہ اسپیکٹس ہیں ان کی وضاحت کر سکوں کے وہ ان کی جو ڈیٹیلز ہیں ان کی تھوڑی بہت جو ڈیفنیشنز وغیرہ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں تو لنگویسٹکس سب سے پہلے جب ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ لنگویسٹکس بسکلی ہے کیا جس طرح باقی علوم آپ دیکھتے ہیں جانوروں اور پودوں کا علم ہے تو اس کو ہم لوگ نے جب سائنٹیفک سٹڈی کی تو اس کو ہم لوگ نے بیالوجی کا نام دیا اسی طرح جب ہم نے سائنٹیفک سٹڈی کی لینگویج کی تو اس کا نام لنگویسٹکس رکھا لنگویسٹکس بسک اس کے سکوپ کی بات ہے تو بلکل باقی جس طرح سائنس کی برانچز ہیں ان کی مختلف آسپیکٹس پہ ہم بات کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو لنگویسٹکس کا سکوپ بھی ایک وسیع سکوپ ہے لنگویسٹکس کے اندر ہم لوگ اس کی ساؤنڈ پیٹرنز کو دیکھتے ہیں فرنیٹس کے اندر اس کے جو سینٹس فارمیشن ہے اس کو سینٹیکس کے اندر ورڈ فارمیشن کو مورفالوجی کے اندر اور اسی طرح پوری یونیورسل اس کی ٹائپالوجی ہوگی اس کی ویریس جو کیٹیگریز ہیں مختلف آہ جو کریکٹرسٹکس ہیں مختلف لنگویسٹکس کی ان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک واس سبجیکٹ ہے اس میں بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل آہ سٹڈیز کی جاری ہے ایک پراپر سبجیکٹ کے طور پر جو ہے لنگویسٹکس ہمارے سامنے یہ برانچز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تین اس کی میجر برانچز ہیں جس میں سوشو لنگویسٹکس سائیکو لنگویسٹکس اور ہسٹاریکل اور کمپیرٹیو لنگو سوشو لنگویسٹکس ساتھ الفاظ میں سمجھنا چاہے تو دو لفظوں پر مشتمل ہے لینگویج اور سوسائیٹی ایک لینگویج ایک سوسائیٹی پہ کیا اثر ڈالتی ہے اور ایک سوسائیٹی اس لینگویج پہ کیا اثر ڈالتی ہے اس کی مثال میں دوں گا کہ اگر ہماری سوسائیٹی کا اندر کوئی فارن کنٹری کا بندہ آ جائے انگلش سپیکنگ آ جائے تو وہ ہمارے سیٹ اپ میں کیا کیا تبدیلیاں پیدا کرے گا ہم اس کی لینگویج کے چند ورز اڈاپ کر لے گا تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض مکس ورز بھی آ جائیں گے جو پراپرلی نہ تو وہ اردو میں ہوں گے نہ وہ انگلش میں ہوں گے تو ایک لینگویج پہ چینج آیا لینگویج بھی چینج آیا اور اس سوشل سیٹ اپ کے اندر بھی چینج آیا پوری سٹڈی کو ہم آہ سوشو لنگویسٹک کہتے ہیں جہاں تک سائیکو لینگویسٹک کا تعلق ہے بیسیکلی یہ مائنڈ سے ریلیٹڈ ہے یہ سائیکو لینگویسٹکس یا ہم لوگ اس کو سائیکالوجی بھی کہتے ہے تو یہ کاغنیٹیو سائنس کا حصہ ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج ہمارے مائنڈ پہ کیا آثارہ ڈالتی ہے یہ کس طرح ہم لینگویج کو پرسیو کرتے ہیں اور لینگویج پراسسٹ کیسے ہوتی ہے کس طرح ہمارا میں آپ کو جس ایک اگزمپل دیتا ہوں کہ جب ہم اردو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اردو میں بات کریں تو ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہے تھے اگر کہا دیا جائے اسی کو انگلش میں بات کریں تو فورا ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں پارت پاتا اور دیکھا جائے تو ہماری پوری کی پوری پیسنیلٹی جو ہے وہ شیٹر ہو جاتی ہے تو ایک مینٹل سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا پورا چینج ہو جاتا ہے تو ایک لینگویج مائنڈ پہ کیا آثارہ ڈالتی ہے اور ایک مائنڈ جو ہے وہ لینگویج کے اندر کس طرح کے تبدیلیاں پیدا کرتا ہے تو اس سٹڈی کو ہم لوگ سائیکو لینگویسٹس کہتے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں ان کی جو لرن ہوتی ہے اس کی کس طرح ہم اس ورڈز کو میننگز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ان کے ورڈز اور میننگ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ہماری اپنی لینگویج جو ہے جو مدت رنگ ہوتی ہے وہ کس طرح ہرڈلز پیدا کرتی ہے یہ بہت طریف آسپیکٹس ہمیں اس پر بات کر لیتے ہیں تیسرے نمبر پر جب ہم بات کرتے ہیں ہسٹاریکل یا کمپیرٹیو لینگویجز کی تو اس میں دو باتیں ہوتی ایک تو لینگویجز کے ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں دوسرا ہم کمپیرٹیو لینگویجز کو ایڈی ٹائم دیکھ رہتے ہیں کہ وہ ایک لینگویج جو ہے وہ وقت رزنے کے ساتھ ساتھ دنیا کے نقشے سے مٹ گئی اور دوسری جو ہے وہ لینگویج جو ہے وہ بھر کر سامنے آگئی جو لینگویسٹس ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بلکل لینگویج بھی ایک لیونگ بینگز کی طرح ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وقت رزنے کے ساتھ ساتھ دنیا سے بہت سے جانور ایسے تھے جو سفاظتی سے مٹ گئے جس طرح ڈ لینگویجز بھی جن لینگویجز کو جوز نہیں کیا گیا وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی سفاظتی سے مٹ گئی جن میں گریک اور لیٹن یہ اب نہیں رہی اب انگلیش کو دیکھا جائے تو یہ وقت بزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ استعمال ہوئی اور آج پوری دنیا میں پورے عروج پہ ہے تو اسٹڈی کو جب ہم ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں ایک لینگویج کا ڈیکلائن دیکھتے ہیں یا اس کا پھر جو ایک پروگریس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہسٹاریکل جو کمپیرٹیو ل انگویسٹکس میں آجاتا ہے اس کے پاس یونیورسل ٹائپالوجی آہ دیکھا جائے تو یہ آہ اس گرین برگ آہ یونیورسل بھی کہتا ہیں کہ وہ گرین برگ نے لینگویج کو آہ اس میں انہوں نے مختلف لینگویجز کو یہ کیٹیگریز بنا لی تھی جس طرح آہ سپیشیز میں ہم آہ جانروں کی سپیشیز مختلف سپیشیز بناتے ہیں کہ مختلف کریکٹر سٹرک رکھنے والی جانروں کو ایک خاص سپیشیز میں رکھتے ہیں اسی طرح گرین برگ نے ایک ہی کریکٹر سٹرک رکھنے والے لینگویج کو ایک کٹیگری میں رکھ دیا دوسری کو دوسری میں میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ اگر ساؤنڈ پیٹرن کو دیکھا جائے تو جس میں ردم تھا ان ساؤنڈ کے ساتھ جو لینگویجز تھی ان کو ایک الہدہ کٹیگری میں رکھا گیا اور اگر ہم بطور اس کے گرامیٹیکل انداز میں دیکھیں تو انہوں نے ان لینگویجز کو ایک کٹیگری میں رکھا جن میں سب سے پہلے جو ہے وہ سبجیکٹ آتا ہے دوسرے نمبر پہ ابجیکٹ اور پھر ورپ پھر انہوں نے وہ بھی رکھا جن میں ابجیکٹ یا ورپ پہلے آتا ہے ابجیکٹ بعد میں آتا ہے تو ان کی الہدہ کٹیگری بنا لیے ساؤنڈ پیٹرن کے والے سے بھی گرامیٹیکل پوائنٹ آویو سے بھی اور ورڈز اور ان کی سنس کے والے سے بھی انہوں نے مختلف کٹیگریز میں لینگویجز کو دنیا کی لینگویجز کو مختلف ٹائپس میں تقسیم کیا تو اس کو یونیورسل ٹائپ آلوجی کہتا ہے مسکنسپشن آف لینگویسٹکس کے حوال سے بات کی جائے تو شروع شروع میں بہت سے لینگویسٹکس کے حوال سے مسکنسپشن آیا اس کو الہدہ برانچ کے طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا گیا بعض نے اس کو کہا کہ یہ ریٹرک ہے جو فن خطابت ہوتی ہے اس کے ساتھ انہوں نے بعض نے اس کو گریمر کا حصہ کہا بعض نے اس کو جسٹ فنیٹکس کہا اور بعض نے اس کو مختلف مطلب ہے کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں اس کو پرسیف کیا اس کو ایک سبجیکٹ جو ہے وہ شروع میں نہیں لیا گیا اس کے بعد دو تھیوریز آتی ہمارے پاس انیٹ اور بہیوریسٹک تھیوری یہ دو سکول آف تھارٹس ہیں لینگویج کے حوالے سے لینگویج ایکوزیشن کے حوالے سے انیٹ والے یہ کہتے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جو جسم کے آزا ہوتے ہیں جسم کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے اباؤ اجدا سے ملتے ہوتی ہیں ان کو ہم لوگ جینٹکل لی لیتے ہیں تو یہ ہماری ویراست میں ہمارے ساتھ آتی ہیں تو انیٹ جو تھیوری تھی اس کی کہنے والے یہ تھے کہ لینگوی بھی اسی طرح ایک ان بارن کوالیٹی ہے یہ پیرنٹ سے ہمیں ویراست میں ملتی ہے جب کہ بہیوریسٹک کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہماری سوسائیٹی سوشل سیٹ اپ جس سوسائیٹی کے اندر وہ بچہ پروان چڑھتا ہے وہاں کی لینگویج کو ایڈاپٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق لینگویج سوشل سٹرکچر کے حوالے سے ایڈاپٹ ہوتی ہے اس کے لئے ان نے ایک ایسے 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 دی تھی کہ اگر ایک بچے کو پیدائے سے فوراً بعد کسی جنگل میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کوئی لینگویج نہیں سیکھتا یعنی وہ صرف جانروں کی لینگویج سیکھ لے گا اگر انیٹ ہوتی تو وہ سوہ زیرے پیرنٹس کی لینگویج سیکھ لیتا اس پہ انہیں ایک بڑا خوبصور لطیفہ بھی کہا تو لطیفہ ہوتا ہے تاکہ جی ایک جاپانی جھوڑے نے چینیز بچہ ایڈاپٹ کیا ہے تاکہ وہ بڑا گاتوں سے ہم چینیز زبان سیکھیں گے تو بڑا ایک تنزیہ سا لطیفہ اس پہ انہوں نے بیان کیا تھا تو یہ انیٹ اور بھیوریسٹک تیوریز کا جو ہے وہ ریفرنس ہو جاتا ہے اس کے بعد کچھ ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے ہم بات کر لیں تو وہ بھی ہماری لنگویسٹکس کا حصہ ہے کیونکہ لنگویسٹکس کے اندر بیسکلی تین چیز بڑی چیزیں آ جاتی ہیں اس میں ایک ہمارا ساؤنڈ سسٹم آ جاتا ہے ایک ہمارا گرامر کا سسٹم آ جاتا ہے ساؤنڈ سسٹم کو ہم فنائٹس کہتے ہیں گرامر کو گرامر ہوگے اور تیسرے نمبر میں مارفالوجی ہے جس کے اندر ہم لوگ ورڈز کے سٹرکچر کو دیکھتے ہیں کہ ورڈز کس طرح بنتے ہیں اگر ہم فنائٹس کی بات کرتے ہیں تو فنائٹس اس بیسکلی سانٹ فیک سرڈی آف ساؤنڈ سسٹم آف لینگویج اس کارڈ فنائٹس تو کسی بھی لینگویج کا جو ساؤنڈ سسٹم ہے ساؤنڈ سسٹم سے مراجی ہے کہ اس کی پرڈیکشن، ٹرانسمیشن، آرٹیکولیشن اور ریسیپشن یہ ساؤنڈ سسٹم اگر ہم جنرل بات کریں تو انہیں کی تمام لینگویجز کی ساؤنڈ سسٹم کی بات کریں تو وہ فنائٹس ہو جائے گی ہو جاتی ہے تو فنائٹس جنرل ہو جاتی ہے اور فنالوجی پرٹیکول ہو جاتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں جی آرابک ساؤنڈ سسٹم کے بات کرتے ہیں کہ آرابک کے اندر کہاں کہاں پہ لفظ پہ سٹریس کرنا ہے کہاں پہ سٹریس نہیں کرنا تو یہاں پہ جب ہم سٹیڈی کر رہے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم آرابک لینگویج کی فنالوجی بھی بات کر رہے ہیں فنائٹس پہ نہیں نیکسٹ ہمارے پاس اگر ہم گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلے مارفالوجی کی بات کر لیں تو مارفالوجی بیسیکلی ہماری ورڈ فارمیشن ہے ہمارا ایک جو ورڈ ہوتا ہے وہ کس طرح بنا ہوتا ہے ورڈز مختلف دوسرے ورڈز کے ساتھ مل کے کس طرح نیا ورڈ بنتا ہے اس میں روٹ پریفیکس سفکس یہ شامل ہو جاتے ہیں مراد یہ ہے کہ جو ہمارا لاحقہ ہے سا اور سابقہ ہے اور بیسیک جو ورڈ ہے اس کے ساتھ جب یہ لان جاتا ہے اس طرح ہمارے پاس پاسیبل سے امپاسیبل بن جاتا ہے ایبل سے ان ایبل بن جاتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں ممکن سے ناممکن تو یہ ورڈز چینج ہوتے رہے ہیں اس میں پریفیکس سفکس کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا سٹیڈی ہے جس کو ہم مارفالوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے سنٹیکس سنٹیکس بسیکلی مارفالوجی کے بعد جب ہم ایک سینٹینس فارمیشن کی بات کرتے ہیں پورا ایک سینٹینس ہمارے پاس کس طرح بنتا ہے اس سینٹینس بسیکلی اس کو دیکھا جو تو پارس آف سپیج ہوتے ہیں ہمارے ناؤن پر ناؤن اڈجیکٹیو آرٹیکلز وارب اڈوارب اور کنجنکشن اور اس کے اندر جو ہمارے پاس پریپوزیشن بغیرہ ہو گئی جو ہی ساری چیزیں مل کے ایک سینٹینس کیسے بنتا ہے تو سینٹینس فارمیشن کو ہم لوگ بسیکلی سنٹیکس کہتے ہیں سیمنٹیکس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں میننگز کو ایک ورڈ اور اس کے میننگز کو ایک جو ورڈ ساؤنڈ ہے اور پھر اس کی سینس ہے ان دو چیزوں کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں مثلا جب ہم لوگ چیئر لفظ کہتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک تصویر سی آ جاتی ہے کہ چار ٹانگوں کی جو ایک چیز ہوتی ہے جس پر بیٹھا جاتا ہے وہ چیئر ہو جاتی ہے تو ایک خاص میننگ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے بعض دیکھیں ایک ہی ساؤنڈ ہوتی ہے لیکن پرسیو مختلف لینگویجز کے لوگ مختلف انداز میں کر رہے ہوتے ہیں مثلا وہ انگلیش میں بال کہیں تو وہ گھیند کو کہیں گے وہی چیز اگر اردو میں ہم بات کرتے ہیں بال تو سر کے اوپر جو بال ہوتا ہے حالانکہ وہ ساؤنڈ وہی ہے لیکن جو انگلیش ہیں وہ اور پرسیو کر رہے ہیں ہم اردو والے میں ایک پھر دیکھ دو پنجابی اور سرائکی ایکزمپل دیتا ہوں پنجابی میں اگر لوگ چک کہتے ہیں جو ہی چک کہتے ہیں تو ان کے ذہن میں وہ ان کا گاؤں کا منظر آ جاتا ہے یا گاؤں آ جاتا ہے جو ہی ہم چک کہتے ہیں تو ہمارا جو موو سے یا دانتوں سے کٹنے کو ہم لوگ سرائکی کے اندر چک کہتے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں جی پرانے پرانے ہمارے ہاں سرائکی والے فوراں سمجھ لیں گے کہ ہمارے ہاں جو کوئی اور چیز پرانی چیز پڑی ہے تو وہ پرانے ہوں گے ان کے ہاں وہ گیسٹ کو کہتے ہیں مہمان کو کہتے ہیں تو ایک ہی ورڈ جو ہے وہ اور مفہم دے رہا ہے اسی سے سیمینٹک سے پریگمٹکس پریگمٹکس بسیکلی لیٹرل میننگ اور جو اس کے ایمپلائیڈ میننگ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں پھر ایکچول لائف میں جب ہم ایک ورڈ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کا کانٹیکسٹ کے ساتھ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم پریگمٹکس کہتے ہیں لیٹرل میننگ بعض اوقات ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن implied meaning جو ہے implied meaning کے بغیر ہم practical life میں آگے جاستے ہیں واری سمپل میں اب کوئی سمپل دیتا ہوں کہ ایک شخص لیٹ آیا ہے دفتر میں تو اس کے جو باس ہیں اس نے کہا ہے کہ کیا وقت ہوا ہے اب یہاں پر جو literal meaning ہے اس کا مطلب تو ہے کہ وقت کیا ہوا ہے وہ بتا دے بارہ بجے ہیں یا ایک بجے ہیں لیکن جو اس کا implied meaning ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے ہیں آپ کیونیٹوں سے implied meaning کے تحت تو اس کو لیٹ آنے کی reason بتانی چاہیے کیا وقت ہوا اسے مراد کہتے یہ نہیں بتانا کہ دو بجے ہیں یا تین بجے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں کہ ورڈ جو ہے وہ کنٹیکسٹ میں کچھ اور منٹ ہے اسی طرح اگر باس کہہ دیتا ہے گھڑی دیکھی ہے تو بظاہر meaning دیکھا جائے تو وہ کیسے تھا جی ہاں گھڑی دیکھی ہوئی ہے لیکن یہاں پر کنٹیکسٹ کچھ اور ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیٹ کیوں ہوئے ہیں یہاں پر وہ لیٹ ہونے کی reason بتائے گا تو hard mostly words جو ہیں practicalize میں جب use ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو literal meaning ہے اور implied meaning ہے ان میں difference آتا ہے بارے basically مختلف aspects ہیں linguistics کے حوالے سے امید ہے کہ آپ کو linguistics کا یہ paper clear ہوگا اس میں مزید اگر کوئی confusion رہ جائے تو ضرور comment box میں آئیں آپ بتائیں پھر آپ کو مزید انگلیش کے حوالے سے جو مختلف topics ہیں مختلف subject سے اس پہ ہم کوشش کریں گے ویڈیوز بنائیں تاکہ زیادہ سے student کو گھر بیٹھے فائدہ ہو سکیں اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں السلام